موسیقی 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 جس کی ریسپی بلکل authentic ریسپی ہے بلکل restaurant ریسپی ہے جو چیز جہاں پہ کم زیادہ ہوتی ہے میں already آپ کو بول دیتی ہوں کہ آپ ایسے میں ایسا کر لیں لیکن اس کی جو ریسپی ہے یہ بلکل authentic ریسپی ہے تو چلے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے ingredients سب سے پہلے جو چکن چیز ہانڈی میں بنا رہی ہوں میں یہاں پہ بول لیس چکن میں بنا رہی ہوں میں نے یہاں پہ 1 کلو بول لیس چکن لے کے رکھی ہوئی ہے already washed my hand یہ دیکھیں اس کے ایک میں بڑے بڑے پیسیس میں نے کرایا میں ہے ایک کلو چکن میں جائے گا اس میں ایک پیالی گھی اوائل میں یہ نہیں بنے گی یہ گھی میں بنے گی ایک پیالی گھی آدھی ٹکیا میں نے مکھن کی لیے جو کہ اس مال بڈر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں وہ میں نے آدھی ٹکیا مکھن کی لیے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو آپ کو آئیڈیا ہو رہا یہ کتنے تقریباً ادرک کے پیسیس ہوں گے اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے یہ آپ اکم زادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاں پہ ٹو ٹیبل اسپون جائے گی دہی ٹو ٹیبل اسپون فریش کریم دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر جس کو میں نے پیس لیا ہے اس کی سکن کو میں نے پیل آس پر دیا ہے مطلب کہ میں نے ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹو ٹیبل اسپون گارلک جنجر پیسٹ چھ ادد ہری مرچے ٹری ٹیبل اسپون دہی ہاف جو ہے میں نے چیڈر چیز لیا ہے چیڈر چیز کا جو نورمل سائز کا پیکٹ ہوتا ہے اس سے میں نے ہاف چیڈر چیز لے لی ہے اس کو میں گریٹ کر کے اس میں ایٹ کروں گی اب ہم آتے ہیں اپنے اسپائسز کی طرف کہ اس میں کیسے کونسے جائیں گے تو اس میں اسپائسز صرف جو ہے بہت ہی نورمل کونٹوٹی میں سپائسز جائیں گے ہاف ٹی اسپون کسوری میں تھی ون ٹیبل اسپون پسی ہوئی لال مرچوں کا پوڈر ون ٹی اسپون پسا ہوا دھنیا ہاف ٹی اسپون حلدی ون ٹیبل اسپون گرم مسالہ گرم مسالہ میں کیسے ریڈی کرتی ہوں اس کے ریسپی آپ کو مسارہ کچن کے چانل پر مل جائے گی اور ڈسکرپشن پر بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ون ٹی اسپون پسا ہوا سفید زیرہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چھوٹے پیاس جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے سمپل ان کو پیس لیا ہے اور اس میں جائے گا حضبے ضرورت نمک تو چلے پھر اپنے ریسپی کے طرح چلتے ہیں کس طریقے سے ہمیں ریڈی کرنی ہے مزیدار چکن چیز ہنڈی اب بناتے ہیں پتیلی جو ہے گرم ہو چکی ہے تو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہاں پہ جو میں نے گھی رکھا تھا سید نے پورا گھی اس میں ڈال دیا ہے گھی کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ جو میں نے مکھن رکھا تھا اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اس کو ہم گرم ہونے تک ویٹ کریں گے فلیم کو جو ہے بلکل میں نے سلو پر رکھا ہے تاکہ اچھے سی دونوں چیزیں میلٹ ہو جائیں اچھا جی اس میں جو گھی ہے یہ تھوڑا زیادہ ہی جائے گا اس کو کم نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہے بلکل وائٹ ہو چکی ہے اس وقت بٹر اور گھی کی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتی کتنی ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اب اس سٹیج میں میں نے اس میں ڈال دینا ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ اور چند منڈ میں اس کو ادھر کلیسن کے پیسٹ کے ساتھ کک کروں گی فلیم کو میں نے فل رکھا ہوا ہے میڈیم نہیں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا کک کرنے کے بعد پھر میں سپائسس ایڈ کروں گی میں ایڈ کر دے رہی ہوں پیسی وی جو پیاس میں نے رکھی تھی اور ان دونوں کو میں چند منٹ جو ہے اس کو کک کروں گی تاکہ اچھے سے ان دونوں چیزوں کی مہک نکل جائیں اور یہ چکن میں لگ جائیں ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا بھونا ہے کہ مسالہ جو ہے پیاس اور ادھرک جو ہے وہ بلکل چکن میں لگ چکی ہے تیل اوپر آ چکا ہے میں نے اس کو فل ہیٹ میں کک کیا ہے اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بونلیس چکن ہے اسی لئے میں نے فل ہیٹ رکھی ہے اس کو کور نہیں کیا ہے نہیں تو یہ چکن نہیں بنے گی پھر اس کے بعد یہ بڑ بن جائے گا سہیے تو اسی لئے میں نے اس کو فل ہیٹ پہ رکھا ہے اب اس میں جائیں گے درائے سپائسس ٹھیک ہے تو بتاتے ہوں درائے سپائسس میں کون کون سپائسس اس میں اٹ کروں گی میں سب سے پہلے جائے گا اس میں گرہ مسالہ پاؤڈر لال مرچوں کا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر پسا ہوا سپائچ زیرا حلدی ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں اور میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ابھی خاص بے ضرور ہے نمک نمک جو ہے آپ اپنے ہی حساب سے ڈالیں اس لئے میں کبھی بھی نمک کی کونٹیٹی جو ہے وہ بتاتی ہی نہیں ہوں وہ اسے میں پھر بھی یہاں پہ بتا دے رہا ہوں میں یہاں پہ ون اینڈ ہافٹی سپون کے قریب نمک اٹ کر رہی ہوں جس کو بات میں ٹیسٹ کر کے میں دوبارہ کور کر رہا ہوں صحیح چلیں جی یہ سارے سپائسس اس میں اٹ ہو چکے ہیں اس کو میں مکس کر چکی ہوں اور ابھی میں جو ہوں ایک کام یہاں پہ یہ کروں گی کہ میں سلیم کو جو ہے وہ میڈیم میں رکھوں گی سلو نہیں کرنا ہے اور میں اسے جسٹ تھری منٹس کے لئے کور کروں گی صحیح سرینمنٹ ہو چکے ہیں کہیں سے دیکھیں بوٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے اویل اوپر آ چکا ہے مسالوں کی مہک نکل چکی ہے اب اس اسٹیج میں میں نے اس میں اٹ کر دی ہوئی ہے دہی اور اس کو جو ہے دہی کو ڈال کے پاس تھوڑا سا ہلکا سا بس مکس کرنے زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کہیں سے بوٹیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں اسی لئے میں بار بار آپ کو جو فلیم ہے میں باتا رہی ہوں میں کس وقت فلیم کو کیسے رکھ رہی ہوں اس وقت بھی فلیم کو جو ہے میں نے فل پر رکھا ہوا ہے صحیح اب اس اسٹیج میں میں اس میں اٹ کروں گی یہاں پہ جو میں نے تمہاٹو پیوری رکھی دی تھی اس کو ڈال دیں ساتھی اس میں ڈال دیں فریش کریم کسی بھی پیک کمپنی کا لے لیں ٹھیک ہے اور یہ سمپل فریش کریم ہے اس کو اٹ کر دیں مکس کر لیں چند منڈ اس کو ہم بھون لیتے ہیں تاکہ تیل جو اوپر آ جائے کریم اور جو ٹیماٹو پیسٹ ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے چلیں جی یہ ہو چکا ہے دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ آیا ہے ووہ اور خوشبو تو اتنی خطرناک قسم کیا رہی ہے کہ میں بس کیا بھونوں کہ اتنی ٹیسٹی یہ بھلے والی ہے چکن ہانڈی کے بس اب اس اسٹیج میں کسوری مہتھی اس کو جس طرح سے اٹ کیا جاتا ہے آپ نے ہینڈ میں لینا ہے اس کو آپ نے رب کرنا ہے اور اس کو اٹ کر دینا ہے صحیح ہے میں نے یہاں پہ اس کو مکس کر دیا ہوا ہے اور اب اس اسٹیج میں میں اس میں اٹ کروں گی ادرک جو میں نے جولن کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے صحیح تھوڑے ادرک میں نے ڈال دیئے تھوڑے جو ہیں وہ میں نے ڈیکور کرنے کے لئے رکھ لیا ہے کہ جب میں ڈش آر کروں گی پریزیٹیشن آپ کو دکھاؤں گی اس وقت میں اٹ کروں گی ساتھی میں نے اس میں ہاری مرچن ڈال دینی ہے صحیح ہے اور اب جو ہے اس کو بس ہلکا سا ایک سپون جو ہے چمچ پیچل جو ہے بس میں نے یوں اس کو ٹرن کیا ہے اور اس اسٹیج میں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہاں پہ جو میں نے چیز رکھی تھی اس کو میں نے شرٹ کر کے رکھا ہوا تھا کٹ کر لیے تھے اس کو میں ڈال کے اب میں اس کو صرف پانچ منٹ جو ہے دم دوں گی تو ہماری مزیدار چکن چیز ہانڈی ریڈی ہو جائے گی چکن چیز ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے بلکل سرونگ کے لیے بہت مزید کی لگ رہی ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہوئی رہا ہوگا دیکھ کے کہ اس کا لکھ جو ہے کتنا ڈیلیشیز کتنا ڈیسٹی اور خوشبو تو ایسی زبردست آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ بس میں نان مگاؤں اور کھانا شروع کر دوں ابھی اس اسٹیج میں جبکہ میں سرف کرنے والی ہوں میں اس میں ہاف ٹی اسپون کے قریب جو ہے سرکہ وائٹ وینگر سرکہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اب میں اسے مکس کر کے اسے ڈیش آٹ کروں گی اور پھر آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اپنی پریزنٹیشن یہ دیکھیں جی اس کو مکس کر لیا بس اس طرح مکس کر لیا کہیں اسے دیکھیں کوئی بوٹیاں جو ہیں وہ بلکل نہیں ٹوٹی ہے اور اب میں اسے ڈیش آٹ کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو سرف کروں گی اس کے بعد میں اسے گرم گرم نان کے ساتھ کھاؤں گی واہ ڈیلیشیس دار چکن چیز ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے ساتھی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور آپ مجھے فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ہماری ہر ریسپی جو ہے وہ ریٹن پہ آویلبل ہوگی اس کے ساتھ ہی دیواؤں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ